بیرونی محاذوں پر تتاریوں اور گرجیوں کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کرنے کے باوجود سلطان جلال الدین اپنے پڑوسی مسلم حکمرانوں کے دلوں پر بدگمانی اور حسد کے تاغ صاف کرنے میں ناکام رہے تھے سلطان کی فتوحات نے ان کے جذبہ رقابت کو ابھار دیا تھا اور وہ سلطان کے خلاف بڑے پیمانے پر کروائی کے لیے موقع کی تلاش میں تھے یہ لاوہ اندر ہی اندر پک رہا تھا سلطان کا سب سے پڑا حریف الملک الاشرف خلاف پر سلطان کے قبضے کے بعد اس سے بدلے کے لیے بے چہن تھا اب اسے سلطان الادین کے قباد کی حمایت بھی حاصل ہو گئی تھی مصر اور شام کے حکمران بھی ان کے ساتھ متحد ہو گئے جلد ہی ان سب کی مشترکہ لشکر کشی نے سلطان جلال الدین کی طاقت پر ایسی کارب ضرب لگائی کہ سلطان جلال الدین سملنے کے قابل نہ رہے سلطان جلال الدین کے درباریوں میں منافقین اور غدداروں کی ایک پوری جماعت پرورش پا رہی تھی ان میں سب سے بڑا غددار سلطان کا وزیر شرف الملک تھا سلطان کچھ عرصے سے اس کی فضول خرچی اور بینصافی کی مسلسل شکیات سننے کی وجہ سے اس سے کی بدہ خاطر تھا شرف الملک سلطان کے رویے میں سرد مہری پاک اور خود بھی سرابہ باغذ و نفرت بن گیا تھا اگرچہ وہ سلطان کے سامنے اب بھی اپنی سادت مندی کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا مگر پس پردہ سلطان کے اقتدار کی جڑے کاٹنے میں مصروف تھا گرداروں کا ایک اور گروہ شہزادہ غیاس الدین کے ساتھ جلاوطنی کی حالت میں مختلف حکومتوں سے مل کر انہیں سلطان کے خلاف عبار رہا تھا اس میں شہزادے کے ساتھ امیر الچی جہان پہلوان اور وزیر کریم الشرک شامل تھے یہ وہی لوگ تھے جو مار گئی اسفہان میں سلطان کا ساتھ چھوڑ کر باغ نکلے تھے غیاس الدین نے جب جنگ کے تاتاری میں سلطان کا ساتھ چھوڑا تو خلستان چلا گیا اور وہاں سے کریم الشرک کو یہ اطلاع دے کر دربار خلافت بیجا کہ وہ سلطان سے الگ ہو گیا ہے اس مراسلے میں اس نے جتایا کہ وہ اپنے دور حکومت میں دربار خلافت کے متصل تمام ملکتوں کا بہترین ہمسایہ بن کر رہا مگر سلطان جلال الدین نے ہندوستان سے آنے کے بعد ارکر کی حکومتوں کے خلاف مسلسل کاروائیاں کی ہیں اس نے درخواست کی کہ خلافت ماب اسے سلطان سے اس کے غضب کردہ سلطنت واپس دلوانے میں مدد کریں وہ خلیفہ کا متعین بن کر رہے گا خلیفہ نے اس کے سفیر کو خوش آئین وعدوں کے ساتھ واپس بیجا اور غیاس الدین کے لیے تیس ہزار دینار کی رقم بیٹ دے دی بعد ازاں غیاس الدین مزید سازشیوں کے لیے سلطان کے دوسرے حریف حاکم الموت الاودین کے پاس چلا گیا اور اسی قسم کی حرکتوں میں مصروف رہا ان دنوں مملکت خوارزم کی نشات ثانیہ کے خلاف اپنے اور پرائے اکٹے ہو چکے تھے یاسوسی کا ایک پرسرار جال تھا جس کے تانے بانے مملکت تاتار سے لے کر بغداد اور شام تک پھیلے ہوئے تھے اندازہ یہ ہے کہ شام کی صلیبی ریاستیں بھی ان میں کسی نہ کسی انداز میں شامل تھیں سازشیوں کے اس چال میں الموت کے باطنی مرکزی کردار ادا کر رہے تھے ان چند سالوں میں وہ تاتاریوں کے ساتھ مسلسل خط و کتابت میں مصروف رہے اور انہیں سلطان کی خلاف جاسوسی میں مدد دیتے رہے تاتاریوں کے سفیر خفیہ طور پر تاجروں کے روپ میں باطنیوں کے علاقے سے چلنے والے قافلوں میں شامل ہو کر سلطان جلال الدین کی مملکت کو عبور کرتے اور تاتاریوں کے پیغامات بغداد اور شام لے جاتے جس طرح خلیفہ ناصر نے سلطان علا الدین کے خلاف تاتاریوں سے کٹ چوڑ کیا تھا اسی طرح اس کے جانشین بھی چنگیز خان کے وارثوں سے تعلقات بہتر بنانے اور سلطان جلال الدین کی سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے خفیہ طور پر سرگرم تھے ان تمام سازشوں اور زیر زمین کاروائیوں کا ایک نمونہ پیش خدمت ہے جن تنوں سلطان جلال الدین تاتاریوں کو شکست دے کر اسوہان میں مقیم تھے تاتاریوں کا ایک قاسد تاجر کے بیس میں باطنیوں کے تجارتی کافلے میں شامل ہو کر بغداد اور شام کے لیے روانہ ہوا سلطان جلال الدین کو مقبری نے اس کی اطلاع دی سلطان نے فوری طور پر وزیر عظم شرف الملک کو حکم بیجا کہ عراق کی سرحدیں عبور کرنے والے ہر آنے جانے کافلے کی مکمل چھان بین کر کے تاتاریوں کے قاسد کو پکڑ لیا جائے اور اسے تا حکم ثانی زیر حراست میں رکھا جائے سلطان کا مقصد یہ تھا کہ اس چاسوس کی گریفتاری سے انہیں اپنے ہمسائیوں کی رشا دوانیوں کے بارے میں ایک پختہ ثبوت مل جائے گا جس کے بلبوتے پر وہ باطنی پیشوا خلافت بغداد اور حکام شام سے احتجاج کر سکیں شرف الملک نے حکم سلطان کے مطابق تجارتی کافلوں کی کڑی نگرانے شروع کر دی کچھ دن بعد شام سے ستر اسی باطنیوں کا ایک تجارتی کافلہ سرحد پر آیا شرف الملک مردم ازاد اور فضول خرچ آدمی تھا کافلے کے مال و دولت پر اس کی رال ٹپک پڑی اور اس نے اترار کے اغبتنا اندیش حاکم جنال خان کی تاریخ کو دوراتے ہوئے تمام اہل کافلے کو قتل کر کے سارا مال و ذرا زبط کر لیا اور چند ہی دنوں میں اس دولت کو اپنے چہیتے عمراء اور مساہبین پر خرچ کر دی سلطان جلال الدین کو اطلاع ہوئی تو شرف الملک کی اس بد انتظامی پر تلملا کر رہ گیا باطنی حکمران کو بھی صفارتی چڑھائی کا موقع مل گیا تھا اس کا صفیر آ پوچھو اور اپنے مقتولین کا خون بہات طلب کرنے لگا سلطان نے ایک متمدن امیر توتق خان بن اناج کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شرف الملک سے لوٹے ہوئے مال کی پائی پائی وصول کر کے چند قسطوں میں باطنی حکمران کو ادا کرے اسی طرح مقتولین کا خون بہات سرکاری خزانے سیاستہ ادا کر دیا جائے زیر زمین سازشوں اور جاسوسیوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات مملکت خوارزم کے وقار کو مزید متاثر کر رہے تھے سلطان کے لشکر میں ان کے پرانے مخلص اور جان سار سپائیوں کی تعداد مسلسل جنگوں اور شہادتوں کے باعث کم ہو کر رہ گئی تھی اور اب عمومی بھرتی کے باعث اس میں ہر قسم اور ہر مزاج کے افراد جمع ہوتے جا رہے تھے اوباش اور غارت کروں کے علاوہ پس ماند افراد بھی اس میں شامل ہو چکے تھے دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ